جناب آج ہم بنا رہے ہیں تکا پوکٹس جو کہ بہت ہی آسان ہیں بہت کوئی کہیں اور سب سے بڑی بات جو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو کوکنگ بجٹ میں سکھائیں گے تو یہ جناب بہت ہی بجٹ میں بننے والی آسان سی رہ سے بھی ہے اب کچھ بھی اتنے مجھے بکھیڑے نہیں لگ رہے جلدی 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 والا کام ہے جلدی والا بھی ہے ٹیسٹی بھی ہے اور آپ اس کو ملٹپل چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں بسم اللہ الرمانی نیم کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے سائیٹس کو کٹنگ کر کے پہلے سے لگلے دا تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دو سلائس ایک ساتھ لینے ہیں اور کوشش کریں کہ اس کے سائیٹس جائے بالکل جی کٹ دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو پریس کرنا ہے دبل کو دونوں کو ایک ساتھ ٹھیک ہے جی اچھی دادہ ہم نے اس کو فلاتن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی باطل کا کیاپ لے لیں کوئی دیکھیں میں نے دونوں چیز رکھی بھی ہے جتنا بڑا آپ کا برےٹ سلائس ہے یہ لینا ہے یا آپ نے یہ لینا ہے بلکل جی کیوں ہم پیسے خرچ کریں کہ ہم جائے اور کٹرز لیں میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ گھر کی چیزوں ساپ کو چیزیں سکھا چھوڑی دیکھ لیے ہٹائیں تاکہ ہمارا یہ نظر آجا یہ ہم نے لیا اور یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہو گیا کٹ اور یہ ہمارا یہ سلائس نکال آگیا اس طرح میں نے دیکھیں پہلے سے یہ سب بنا کے رکھے ہوئے تھے آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم اس کو ویسٹ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ ہم نے کیا کرنا ہے جناب یہ کٹنگ ہوا ہے دو کر کے دیکھیں اب یہ ایک ہے لیکن یہ میجک دکھاؤں گے بھی اس کا ہونے کیا ہوالا ہے رائی اس کے بعد ہماری یہ جو کٹنگ بچی ہے ہم اس کو بلکل ویسٹ نہیں کریں گے اس کو ہم رکھیں گے اپنے پاس اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو بلینڈر میں چوپر میں ڈالیں گے اور یہ دیکھیں جناب یہ ہمارے crumbs بن جائیں گے کوئی ضرورت نہیں آپ کو باہر سے crumbs لینے کی اتنے مہنگے مہنگے پیکٹ چاہتے ہیں ہم گھر میں کیوں چیزیں ویسٹ کریں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارا کام اب ہم آ جاتے ہیں جناب اس کے نیکسٹ پروسس کی طرف جو کہ بہت آسان ہے یہ نیچے تھے آئیں کیوں اچھا جی یہ آگیا ہمارے پاس اب ہم نے کیا کیا ہے ہم نے لیا ہے سمپل یہاں پہ ایک ادت ہم نے ایگ لیا ہے یہ دیکھیں جناب ایگ لیا ہے اور ایگ لینے کے بعد میں ہم نے اس کو سمپل پھیٹ لیا تھا جب آپ جب بھی اوز کریں ایک سے زیادہ اگر ایگی اوز کریں تو پلیز کوشش کریں کہ جب آپ اس کو توڑتے ہیں تو ون بائی ون توڑیں الگ الگ بول میں کیونکہ اگر اندر سے ایک اگر آپ بیٹ کیا گیا ہاں جی بلکل سمپل فوک سے کانٹے سے چمچ سے کسی سے بھی کسی سے بھی بیٹ کر لیا ٹھیکے جی یہ ہو گیا اور یہ ہمارے آگئے کرمس اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پلین اس میں کچھ بھی نہیں کیا ہے ٹھیکے جی یہ ہم نے لے لیا ہے سب سے مجھے سے یہ لگ رہے ہیں یہ لگی نہیں رہی ہے کہ دو بریڈ ہے ہے نا یہ بلکل اتنی پتلیاں تھن ہو چکے ہیں بلکل اور میجک دکھاتی ہوں ابھی میں ایمی آپ کو اچھے یہ بھی ہم یہاں سے ہٹاتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں رکھا اور جیسے ہمیشہ کہتی ہوں سوکھے ہاتھ سے سوکھا کام گیلے ہاتھ سے گیلا کام ایک ہاتھ سوکھا رکھیں گیلا تاکہ آپ کا ایک ہاتھ وہ صاف بھی رہے اور زیادہ چیزیں میسی بھی نہ ہو ٹھیکے جی یہ ہم نے کر لیا اس طرح سے اچھے طریقے سے کوٹنگ کریں خاص طرح پر یہ جو ایجز ہیں ہمارے یعنی کہ یہ کنارے بلکل اس طرح کر کے سیل کر لیں ٹھیکے جی اچھا جی ہم نے یہ جلدی جلدی سے اس کو کور کرنا ہے اور آپ دیکھئے گا اتنی کوئی کرسی بھی بنے گی میں مزی کی بات آپ کو بتاؤں جناب کہ آپ یہ چیزیں شام میں ٹی ٹائم میں بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکسز میں دے سکتے ہیں وہ والی بھوک ہوتی ہے نا جو بھوک لگ رہی ہے لیکن یہ نہیں کھانا اس میں یہ والا بلکل جائے گا بلکل اور مزی کی بات یہ ایمی سمٹائمز اس ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے نا لیفٹ آور بچ جاتا ہے کوئی سالن ہے اس میں بوٹیاں بوٹیاں بچ گئی ہیں تو آپ ان بوٹیوں کو بھی اس میں یوٹلائز کر سکتے ہیں کیسے وہ بھی آپ کو دکھاتے بھی ہیں بہت اچھی بات کے لیے اثر ہوتا ہے یہ کہ بہت ساری چیزوں میں نا ہمارے پاس میٹ بچا ہوا ہوتا ہے آئل بہت اچھا گرم ہوا ہے اس میٹ کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا اس میں صرف میٹ جائے گا یا ہم ویجیز بھی ڈال سکتے ہیں بچوں کے لیے ہم نے رکھی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ بچوں کو اس میں ویجیز کھلا سکتے ہیں بچے ہوتا ہے نا جناب کے نئی جی ہم نے ویجیٹیبل نہیں کھانی اب دیکھیں اس میں چکن کے کمبو کے ساتھ آپ دے رہے ہیں چکن تو جائی دیے ہم نے اس کو کیا کیا کوئیلے دھواں دے دیا پھر ہم نے پین کے اندر لیا اوائل اوائل کے بعد ہم نے سبزیاں جو آپ کی پسند کی سبزیاں ہیں وہ ڈالے اور وہ ڈالے کے بعد کیا کیا تھا جناب میں نے لیا تھا دو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے مائنیز دو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے کیچپ آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں چلی گارلک ساوس کے ساتھ اور جناب پھر آپ نے کہا کیا اس کے اندر تھوڑا سب مسترد پیس سالا یا پاوڑر ڈالا اور مسترد پیس ان پاوڑر کے ساتھ نمک کھالی میشترالی اور جناب یہ ہماری ریسپی ہو گئی تیار کیا بات ہے اور یہ کتنی بریٹس نہیں تھی ہم نے اور یہ کتے پاکٹس بنے دو ہی بان رہے نا کیونکہ ہم سمی سرکل میں ہیں آدھا پاٹا ہوا ہے ہم نے تو یعنی سمجھ لیں جتنی بریٹس لائسے اتنی ہی آپ کی پاکٹس بنے گی بس we are done ختم یہ بلکل ریڈی ہو گئی اور اب میں چاہوں گی کہ میں یہاں پہ دکھا سکوں میں یہاں پہ دکھا سکوں اپنے ناظرین کو کیونکہ یہ بہت زبدیس ہے بہت زبدیس خوشبو آرہی ہے مزیدار والی اور آپ جب بنایں گے نا یقینہ آپ کے گھروں میں بھی آئے گی بلکل جی بلکل ٹھیک ہے جناب دی بی آر ڈن بی دس یہ شکر زبدیس کتنے کرنچی ہیں کرنچی بھی ہیں یمی بھی ہیں اور آپ ایک جلدی سے ووہو لولی لکت دھ کلرز اب ایک جلدی سے ریکیپ ہم کر رہے اور ریکیپ میں آپ بتا دیں جلدی سے چکن جی جی ہم نے کیا کیا تھا جناب چکن ہے اس کے اندر بسیکل لیے ہمارے تین سٹیپ سے ایک تھی سوس دوسرا تھا ہمارا اس کے فیلنگ اور تیسری تھے ہمارے پاکٹس جو ہم نے بنایا تھے بریڈ سے ٹھیک ہو گیا جناب بریڈ میں ہم نے کیا کیا تھا بریڈ لے لیا بریڈ کو ہم نے بیلن سے اس کو بیل لیا دو سلائس اس کو ایسے کر کے بیلا اور بیلن کے بعد ہم نے اس کو ایگ میں کوٹ کیا کوٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے پر کرمز لگا اور ڈی فرائی کر لیا پکوڑوں کی ترہ اس کو بیچ میں سے کٹا اور کٹنے کے بعد جناب اس کی آگری شیپ ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے کیا کیا جناب چکن لے لی چکن میں ہم نے ڈالا چکن تکا مسالہ تھوڑا سا لسان ادرک اور اس کو ہم نے پکایا جب وہ گل گیا کوئلے کا دھوان دے دیا پھر ہم نے پین لیا اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالا اپنی پسند کی سبزیاں ڈالی سبزیاں ڈالنے کے بعد جو چکن بنیوی تھی وہ ڈالی سوٹے کرنا ہے صرف یہ ویجیز کا کلر خراب نہ ہو پھر آپ نے پاکٹ لی پاکٹ کے اندر آپ نے سوس لگائی پھر آپ نے ایک سالات پتہ رکھا اپشنل ہے نہ رکھنا ہے تو نہیں رکھئے وہ رکھا فلنگ ڈالی سوس لگائی اور اس کے بعد یہ ہے ہمارا فائنل پرڈکٹ باز یہ دیکھئے جناب یہ ہے ہمارا جناب اتنا کچھ ہے اور خوشبویں ایسی ہو رہی ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے آپ بریک پہ جائیں